اسلام علیکم مریانواز کے جلسے پہ یہاں بھی ایسی ایسی بھونگیاں ماری ہیں نا اور ہم لوگ یہاں پہ پیچھے گئے نباہ شریف صحیح اور ہم سارے وہاں جائل ہیں اس کو یہاں سے چیر سے طور کے بندے کو جھوٹیاں مارنی چاہیے کئی ایسی پاغل لوگ ہیں جس کو حکومت میں انہوں نے گسا دیا ہے امڈان خان پہلے بھی زندہ تھا اور اپنی برینڈ ہمارے لئے ہم اسے کس پہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام مریم نواز کا جلسہ تو ختم ہو گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ لاہور سے نون لیگ کی سیاست بھی ختم ہو چکی ہے جلسہ گاہ میں آئے لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اس وقت ویڈیوز کی بھرمار ہے اور بیک ٹو بیک ہمیں اس وقت ویڈیوز موصول ہو رہی ہیں اور آٹھ دس ایسے کلپس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہے کہ کس طرح سے جلسہ مریم نواز کا لیکن نعرے کپتان کے عمران خان کے نعرے لگے ہیں لوگ ویل اویر ہیں اور قیدی نمبر نو سو تنتالس اڈیالا جیل میں جسے آپ نے قید کیا ہوا ہے اور انہیں لگ رہا ہے کہ عمران خان کو قید کر کے عمران خان کو پابندے سلاسل رکھ کے یہ کھل کر کھیلیں گے اس کا دیا ہوا شعور ان کا آج بھی پیچھا کر رہا ہے آپ کے سامنے کچھ ایسے ویڈیوز میں رکھوں گا آج کی اس ویڈیو میں آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے لائک اور کومنٹ کرنا بھی مک بھولیے گا کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ پورے کا پورا جو معاملہ ہے یہ سب کے سامنے پہنچنا چاہیے اور کچھ اس طرح کے ویڈیوز ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں مجھے اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ نون لیک کو اب مو دکھانے کی جگہ نہیں ملے گی بڑی انہوں نے مینیو کی تیاری کی جلسہ کم اور ولیمے کا سیٹ اپ زیادہ لگ رہا تھا اور پہلا جلسہ میں نے نوملی اتنے بڑے لیول پہ جسے یہ جلسے کی بات کر رہے تھے جلسے میں تو کرسیاں ہوتی ہیں جو سٹیج کی طرف فیسنگ ہوتی ہیں یہ اور سسٹم تھا یہاں پہ کرسیاں لگائی گئیں گول میز اور آس پاس چار پانچ کرسیاں کیونکہ روٹی کا انتظام تھا عوام کے نوازہ جو ہے وہ چھین کے عوام کے مو سے ڈیڑھ سال عوام کی زندگی تباہ کر کے برباد کر کے غریب کو کوئی پرسان حال نہیں تھا غریب کا پچھلے ڈیڑھ سال ان کی حکومت کے دوران اب یہ روٹیاں کھلا کینے لگ رہا ہے کہ لوگ جو آئے ہوں گے رو لوگ کھانا کھانے اچھا یہاں پر بھی جو مینیو ہے مینیو تھا نان چکن کورما بریانی اور گڑ والے چاول ساتھ منرل وارٹر کی بوتلیں اور اس سب کے باوجود چالیس ہزار نان لگائے اور تقریباً آپ اندازہ کریں کہ بریانی کی جو دے گئے ہیں وہ بھی لا تعداد تھیں چالیس ہزار صرف نان لگائے لیکن کھانے والے کم بندے پہنچے ہیں اس کے باوجود انہیں لوگوں نے یہاں پہ ریجیکٹ کیا ہے اور آپ کو میں ویڈیوز بھی دکھاتا ہوں آپ بلکہ یہ ویڈیو دیکھیں یہ ناظرین اکرام آپ ویڈیو اپنی سکرینز کیو پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ سیگریگیٹڈ ہے یہ جلسہ اس وقت کی ویڈیو ہے لائٹوں کے ذریعے آپ یہ اپنے اینگلز دیکھ لیں یعنی ایک کرسی ایک ٹیبل کی اوپر دو دو بندے بیٹھے ہیں ایک ایک بندہ بیٹھا ہے بیچ میں انہوں نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے اور یہ وہ حقیقت ہے اس نون لیک کے جلسے کی جو کہ اس وقت سب پر آیاں ہو چکی ہے اور یہ ان کے اور وہی ٹیبل کی اوپر کیا نظر آ رہی ہیں جی پلیٹیں اور چمچیں اب پلیٹیں اور چمچیں دیکھ کے کوئی بندہ بیٹھا رہے روٹی کھلنے کے انتظار میں مریم نواز کی یوکی سوکی تقریر جو ہے وہ کوئی سن لے اور سب لوگ irrelevant سب لوگ جو ہیں وہ disconnected صرف وہ بچارے روٹی کے ساتھ connected جو ہیں وہ یہاں پہ نظر آ رہے تھے لیکن روٹی والی strategy جو ہے وہ بھی ان کی برے طریقے سے فیل ہوئی ہے پٹ گئی ہے اور اب یہ سوچ رہے ہوں گے ویسے نواز شریف صاحب کو اب واپس مطلب کیا کیا اس میں پیچھے بچتا ہے اور مریم نواز شریف صاحبہ نے بڑی مختصر تقریر کی کیونکہ اب عمران خان کا ذکر نہیں نہ کرنا تقریر کے اندر تو پیچھے بچتا کیا ہے اور پیچھے بچتا تو وہی ہے کہ ساری باتیں مریم نواز بڑی نواز شریف کی achievements جو ہیں نا وہ گنوا رہی تھیں لیکن ایک خاتون ہے اور سلام ہے انہیں کہ یہ باشعور لوگ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں تنقید بہت سے لوگوں نے اس جلسے کے اندر بھی ایسی باتیں کی جوتے لگانے چاہئے یہ سب جو میں نے آغاز میں ویڈیو دکھائی چلیں وہ بھی ایک ان کا اپنا طریقہ ہے لیکن میں ذاتی طور پر کہتا ہوں کہ ایک پڑے لکھے ایڈوکیشنل طریقے سے بھی لوگ جو ہیں وہ جواب دیر سکتے ہیں آپ ان خاتون کا آپ دیکھیں کہ عمران احمد خان نیازی جیل میں ہے مگر اس کا دیا ہوا شعور جگہ جگہ بول رہا ہے اور عمران خان آج جیت گیا ہے آج عمران خان کی فتح کا دن تھا آپ ذرا یہ کلپ دیکھیں کہ مریم نواز لوگوں کو پاگل بنانے کی کوشش کر رہی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ لوگوں کو اپنے فیکٹس ان فگرز بتا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں نواز شریف کے دور میں پچاس روپے کی چینی تھی یہ تھی اور آگے ایک خاتون کھڑی کس طرح سے مریم کی ایک ایک بات کا جواب دے رہی ہیں آپ ذرا یہ سنیں ہم تو اپنے گھر سے کھا رہے ہیں پچاسی بجلی پچاسی گھر پچیس ہزار کبینا ہے کچھ کچھ مریم نواز شریف کے دور میں منگائی باتی جی تو ناظرین اکرم آپ نے یہ بھی گفتگو سن لی ان خاتون کی اور وہ مریم نواز کو کیسے جواب دے رہی تھی اب میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں جو نون لیگ پر بجلی بند کر گرے گا اور دل تھام کے سنتے جائیں سر دھنتے جائیں دیکھتے جائیں انجوئے کرتے جائیں اور یہ ویولز جو ہم نے آپ کے لئے ایکسکلوزیب لیگ اٹھے کی ہیں آپ نے بس ان ویولز کو انجوئے کرنا ہے اور میں نے جو بات کہی تھی وہ سچ ثابت ہو رہی ہے کہ عمران خان کو جلسہ کرنے دیں تب بھی عمران خان سرخرو اور عمران خان کو جلسہ نہ کرنے دیں اور عمران خان کے مخالفوں کو کھلا میدان اور کھلی چھوٹتے تھے پھر بھی وہ سرخرو کیونکہ لوگ انہیں رسوا کرنے کے لئے وہاں پر کھڑے ہیں نون لیگ کا جھنڈا ہاتھ میں نون لیگ کے جلسے کے اندر جا رہے ہیں روٹی گھانے اور نعرے کے اس کے لگ رہے ہیں عمران خان کے ذرا یہ بھی سنیں جی ناظرین ایکنہ آپ نے سنا اس میں بزرگ بچے اور جوان ہیں اور وہ عمران خان زندہ باب کے نعرے لگا رہے ہیں اور انہوں نے بس ایسے پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں کہ وہ جو نون لیگ کا جھنڈا ہے یہ مجھے وہ پی کے فلم یاد آگئی وہ بھارت کی ایک فلم بنائی اور اس شخص کو ہر کوئی تھپڑ مار دیتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا اس نے کیا کیا اس نے وہ بھارت میں فلم آئی گئی ہے تو انہوں نے اس نے ادھر نہ بھگوان کے سٹکر لگا لیے تو جو بھی اسے تھپڑ مارنے لگتا تھا وہ کہتا تھا اب اسے تو نہیں میں تھپڑ مار سکتا ہے اس کے موں پہ تو وہ کلپ یاد آگیا ہیں لوگ ہاتھ میں نون لیگ کا جھنڈا پکڑ کے نارے عمران خان کے لگا رہے ہیں کہ کمز کم کوئی پکڑے گا تو نہیں نا ہمیں اس وقت کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نظام کس طرح کا ہو چکا ہے نظام میں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کو بلکہ میں نے کم بولنا ہے آج اور ویڈیوز آپ کو زیادہ سنانی ہے تاکہ سارا معاملہ کلیر ہو جائے یہ نون لیگ کو بڑی بہت بری لگنی ہے یہ ویڈیو ہمارا آج کے بلوگ جو ہے یہ انہیں بہت راتوں کی نیندہ ان کی آرام کرنے کے لئے کافی ہے لیکن یہ ضروری ہے یہ حقیقت ہے یہی وہ صحافت ہے جس صحافت سے یہ لوگ خائف رہتے ہیں آپ ذرا یہ سنیں جی ناظرینے کرو آپ نے سنا کہ خان نو کڈنٹ سے ہی سارے رال جان انہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملنی اور لوگوں کو بھی پتا ہے کہ عمران خان کو اندر رکھ کے یہ پیچھے سے کھلا میدان بلا مقابلہ ایسے مقابلے کا کیا فائدہ پھر شیر تو یہ شیروں والی حرکتیں تو نہیں ہیں شیر تو وہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں میں ملک سے نہیں جاتا جس سے ہر ظلم اپنایا گیا اس پر ابھی بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ وہ ایبسلوٹلی نوٹ کہہ رہا ہے اس کے لئے جاز کھڑا ہے شیر وہ نہیں ہوتا جو ملک سے بھاگ جائے شیر وہ ہوتا ہے کہ جو جب جیل جائے تو وہ کہے میں بالکل ٹھیک ہوں میں جیل کے لئے تیار ہوں جج بیمار ہو جائیں شیر وہ نہیں ہوتا جو جیل کا نام سن کے بیمار ہو جائے تو یہ چیزیں جو ہے یہ نون لیگ کو سمجھ نہیں آتی اب آپ دیکھیں کہ مریم نواز کا ایک اور ناکام ترین جلسہ اور کھانے کی آفر جو ہے وہ لوگوں نے ٹھکرا دی آج ایک اور کلپ دیکھیں جی ناظرین اکرم آپ نے یہ کلپ جو ہے یہ بھی ملائزہ فرمایا ایک اور کلپ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے چلواتے ہیں کہ نون لیگ کے جلسے کے اندر کس طرح سے لوگ جو سیگریگیٹڈ اور جگہ جگہ اور کوئی یہ وہ جلسہ نہیں یہ آپ اسے ایک ایونٹ کہلیں ایک کھانے کا پلان کہلیں کچھ بھی کرلیں لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں آپ ذرا یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اکرم کہ کیا مناظر ہیں اب آپ کو ایک نوجوان کی گفتگو سنانی ہے اور یہ نوجوان کہیں اور نہیں بلکہ یہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے ان کے جلسے کے اندر موجود تھا اور مریم نواز شریف صاحبہ کی حوالے سے اور نواز شریف صاحب جو ہے ان کی حوالے سے یہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے اور اس طرح کی لا تعداد کلپس ہیں ہم آپ کے لئے صرف اور صرف یہ شوٹ لسٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ پورا ایک منظر نامہ آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے پوری کی پوری جو چیز ہے وہ آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے اب آپ نے اس نوجوان کی بات سنی اور یہ نوملی اس طرح نہیں کہ کوئی ایک عدو بندہ وہاں پہ چلا گیا مرنہ آس پاس لوگ جذباتی ہوتے ہیں آپ خان کے جلسے کے اندر جا کے خان کے خلاف بولیں مطلب لوگ آس پاس آس پاس لوگ بھی ہاں میں ہاں مل آ رہے ہوتے ہیں وہ نعرے کپتان کے لگا رہے ہوتے ہیں شادرہ والے جلسے میں نہیں کپتان کے نعرے لگے عمران خان کے نعرے لگے ہر بندے نے عمران خان کی بات کی ہر بندے نے کہا میں عمران خان ہوں اور یہی وہ چوٹ ان کی کورنر میٹنگز کے اندر نوجوانوں کو کوئی بزرگ لے کے آپ بھی رہے تو وہ اپنی ویڈیو بنا کرتے ہیں ہاں بھی ووٹ کس کا وہ ایک نوجوان کہتا ہے عمران کا دوسرا کہتا ہے عمران کا تیسرا کہتا ہے عمران کا اور پھر وہ دکھاتے ہیں جب ہی لطیف کورنر میٹنگ کر رہا ہے سامنے بیٹھا ہوا ہے چار قدم کے فاصلے پہ یہ حمد مطلب ادھر سے آپ دیکھیں کہ جو ان کے پاس پاکستان میں اگر ان کے پاس ایک ویزبل پاپولیارٹی کی بات کریں تو وہ دو فیصد ہے باقی عمران خان کے ساتھ ہے وہ دو فیصد بھی ان کی نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ دو فیصد بھی ان کی نہیں ہیں وہ دو فیصد بھی اور آپ اس میں تمران خان کی پاپولیارٹی کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے سارے سرویز الگ ہر چیز پیچھے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کس قدر پاپولر ہو چکے آپ ذرا یہ ایک اور کلپ دیں ان کا منچور میرے چاہ سے کوئی منچور رہا ہے ان کا کیا منچور ہوتا ہے کبھی جب ان کا نام نہیں لے نادا خان صاحب کا تو جی عمران خان یہ عمران خان وہ تب ان کی سویج میں صرف عمران خان ہوتا تھا اب ان کا نام نہیں لینا اب ان کا نام نہیں لینا نواز شریف آران اور بھائی وہ گیا کیوں تھا اتنی معنی کرتی رہتے ہیں یہاں میں فیز کرتا کہ اس کو صرف دو کیسیز تھے دو اوٹھنٹک کیسیز تھے ویڈ پروو کیسیز تھے ٹھیک ہے سارا میڈیا پہ آیا ہے کہ جی سارے پروو جا رہے ہیں عدالت میں بھی انٹرو تکایا سارے پروو only دو کیسیز اور وہ باہر باگ یا خان صاحب پہ کتنے کیسیز ہیں 250 پلس کیسیز ہیں اور اس ٹھیک ہے پاکستان میں جی ناظرین اکرم آپ نے یہ گفتگو سنی اور یہ لوگ مریم نواز کے جلسے میں کھڑے ہوکے جلسے کے اندر گھس کے یہ باتیں کر رہے ہیں یہ سب کچھ یہ باشعور لوگ ہیں انہیں سب پتا ہے ان لوگوں کو پاگل نہیں بنایا جا سکتا اور اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ میاں جدو آوے گا لاگ پتا جاوے گا لاگ پتا جاوے گا کنوں نون لیگ نون نون لیگ کو پتا لگے گا میاں جدو آئے گا کہ کتنے پانی میں ہیں سارے بھاو پتا لگ جائیں گے اور میاں کے آنے سے پہلے ہی ویسے حصولا تو انہیں لگ پتا جانا چاہیے کہ ان کی اب کیا پیچھے ورث رہ گئی ہے اور لاہور بھی ان کے ہاتھ سے کب کا سرک چکا ہے آج تو بس اس کی ایک ویزول آپ کہہ لیں کہ پروف اس کا ایک ویزول پروف عوام کے سامنے آگیا ہے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں آپ کے کومنٹ سمارے لئے بہت زیادہ اہم ہیں آپ نے بہت خیال رکھیں اللہ نگے بان پاکستان